بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی چینل میجک ترکا میجک ترکا میں آج جو ریسپی لائی ہوں وہ دہی والے لیکپیس ہیں سب سے پہلے یہ میں نے لیکپیس بارہ در لیکپیس لیئے ہیں دہی اس میں میں نے یوز کی ہے آدھا کلو ایک بڑا کٹوری میں نے اس میں آئل کی یوز کی ہے دری مرچ ایک چمچ سوکھا دھنیا پانچ چمچ کالی مرچ ایک چمچ حلدی آدھی چمچ لال مرچ میں نے ایک چمچ اور چاٹ مسالہ اس میں مرچ چمچ سرکہ تھوڑا سا یوز کریں گے دو میڈیم پیاس پین سے چار ہری مرچ زیرہ آدھی چمچ لسن چار سے پانچ کلیا ادھا رکھا ایک چھوٹا ٹکڑا لیمن ہاف اور فوڈ کلر سب سے پہلے آپ نے دو میڈیم پیاس کو بلینڈ میں ڈالنا ہے ہری مرچے لسن ادھا رکھ زیرہ یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں بلینڈر میں ڈالیں اس کے بعد آپ نے سوکھا دھنیا جو پانچ مچ لیا وہ بھی اس میں ایڈ کریں دری مرچوں جو لی ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیں تاکہ اس کے بیچ بھی اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں اب اس کے ساتھ تھوڑا سا اپنے پانی ڈالیں اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں اب جو ہم نے کڑائی لی ہے وہ لیک پیس کے لیے اسی میں یہ تمام پیسٹ سب سے پہلے آپ نے اس میں ڈال دیں یہ تمام پیسٹ اس میں ڈال دیں اب جو سپائسز بچ گئے ہیں وہ بھی اپنے اس میں ڈال کرنے ہیں لال مرچی چاٹ مسالہ حلدی گرم مسالہ اور یہ چھوٹا سا میں نے فوڈ کلر کا استعمال کیا دہی اب جو اوئل میں نے لیا وہ بھی اس میں ڈال کر دیا یہ تھوڑا سا سرکہ ہے پانچ سے چھے چمچ آپ نے اس میں سرکہ بھی ڈال کریں لیمن ہاف یوز کیا ہے میں نے اس میں اب یہ اچھی طرح سے مکس کریں اور سب سے اینڈ میں آپ نے اس میں نمک ہس پہ ضرورت میں نے بڑا ایک چمچ یوز کیا ہے آپ اپنے پیسٹ کے ساپ سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی آپ چھک کر ڈال سکتے ہیں اب یہ اچھی طرح سے تمام مسالے کو کر لیا ہے اب یہ لیک پیس ہے اس میں میں نے چھوڑی کی مدد سے ہل گھل کے کٹل گا دیئے ہیں تاکہ اچھی طرح سے اندر اس میں مسالہ چلا جائے یہ تمام کٹ آپ نے تمام اس پہ اسی طرح ہی لگانے ہیں یہ تمام میں نے اس کو کٹ لگا دیئے ہیں اب ایک ایک آپ نے اس میں لیک پیسٹ رکھیں اور اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اچھی طرح سے اس کو اوپر نیچے اچھی طرح سے لگاتے جائیں اور تمام پیسٹوں کو آپ نے اسی طرح سے لیک پیسٹ پہ لگا دینا ہے یہ بہت ہی مددار بنتے ہیں آپ ایک بار میرے کہنے پہ دھروڑ ٹرائے کریں اور اتنے سوف نرم کے بڑے بچے بہت آسانی سے اس کو کھا لیتے ہیں اب یہ توام لگ گئے ہیں اب آپ نے تقریباً اس کو جو ریسٹ دینی ہے دو گھنٹے کی دینی ہے اگر گرمی ہے تو فریچ کر دیں اگر موسن نارمل ہے تو باہر رکھ دیں دو گھنٹے سے کم نہیں اب اس کو آپ نے جب یہ دو گھنٹے بعد میں نے یہ دیکھیں یہ سب اچھی طرح سے مسالہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے اب اس میں رچ بس گیا ہے اب آپ نے اس کو چولہ جو ہائی فلیم پہ بنانا ہے آپ نے اس کو یعنی ہلکی آگ پہ نہیں بنانا یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو چیک کرواتی رہوں گی یہ دیکھیں اس نے اپنے دہینے پانی چھوڑ دیا اس میں پانی بالکل ایڈ نہیں کرنا اور بڑے پیار سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے اوپر نیچے الٹا سیدھا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ دونوں طرف سے اچھی طرح سے یہ پک جائیں اور یہ آپ چاولوں کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ اچھی طرح سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ گل گئے ہیں اب یہ دیکھیں انہوں نے گھی چھوڑ دیا اور مسالہ بالکل ہو گیا اس کو آپ نے اسی طرح سے بس ہلکا ہلکا سا آپ نے اس کو اوپر نیچے کرنا ہے اب یہ آپ کے لیکپس دہار ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کمرس میں میرے بتائیں میری ریسپی آپ کو کیا